اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج میں بہت ہی زبردست قسم کی ٹیمیڈی لے کے آئی ہوں ایلو ویرہ آئل یہ ہے میرا گارڈن میں نے اپنے گارڈن میں ایلو ویرہ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی کیونکہ ایلو ویرہ کے بہت فائدے ہیں یہ دنیا کا بیسٹ آئل بنانے جا رہی ہوں نا میں یہ دیکھیں ایلو ویرہ جو ہے میں نے کٹ لیا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے واش کریں گے کٹ کرنے کے بعد نا کیونکہ اس میں جو ییلو کلر کا زریلہ پانی ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے نا یہ گرتے بالوں کمزور بار خوشکی ڈرائے سکن اس کے بہت سے فائد ہیں یہ بہت سے چیزوں کے لئے اچھا ہے ایونکہ آپ اسے پی بھی سکتے ہیں یہ جوڑوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے نا اب دیکھیں میں نے اس کے کانٹے جو ہیں وہ کٹ لیاں ہیں ہم اس طرح سے ایلو ویرہ کو دو پیس میں کٹ کر لیں گے آپ کو ہی بھی سپون لے کے اور اس کے اندر جو جیل ہے وہ آپ اس طریقے سے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا آسان ہے نا یہ بزار سے بہت ہی مہنگا ملتا ہے نا تو آپ گھر میں ہی ٹرائے کیجئے گا نا یہ انشاءاللہ اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے گھنے ہوں گے لمبے ہوں گے انشاءاللہ سات دن میں آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ نظر آئے گا یہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے سارا پلپ جو ہے اس کا نکال لیا ہے اسے آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ آپ نے سکین پہ اچھے طریقے سے رب کر لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے شامل کیا ہے ناریل کا تیل اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایلو ویرہ کا جیل جو ہم نے نکالا ہے آپ نے اسے یہاں پہ لو فریم میں پکانا ہے ٹھیک ہے ہائے فریم پہ بلکل نہیں پکانا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو ناریل کے تیل کے ویٹامنس ہیں وہ سارے جل جائیں گے آپ نے اسے بلکل لو فریم پہ پکانا ہے ٹائم لگے گا لیکن آپ نے لو فریم پہ پکانا ہے اب یہ جو ایلو ویرہ پلپ ہے وہ سارا جل چکا ہے مطلب اس کا سارا رسٹو ہے وہ نکل آیا ہے اب یہ پگ گیا ہے اب اسے ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح آپ نے اسے چھان لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اسے کسی چمچ کی سا اس کے اندر جو بھی تھوڑا بہت بھی تیل ہے اچھے طریقے سے نکال لینا ہے کوئی بھی چیز ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے نا اگر آپ یہ ایک دفعہ استعمال کر لیں گے نا تو آپ ہفتے میں تین سے چار دفعہ مالش کروائیں گے اب ہفتے میں دو تین دفعہ مالش کروائیں اور پھر آپ سات دن کے بعد ریزلٹ دیکھے گا انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ہم ملیں گے خدا فیض